اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارل سپورٹس آج پاکستان کے ٹسٹ اسکوارڈ کا اعلان ہوا انگلینڈ کے خلاف تین ٹسٹ میچس کی ہوم سیز کے لیے اور اس میں دو ایسے کھلاری شامل ہیں جن کے بارے میں شاید پاکستان کی شائقین کی بڑی تعداد ان کو نہ جانتی ہو اور اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آج سیلیکٹ ہونے والے دو کھلاری عبرار احمد اور محمد علی ان کی کارکردگی کیسی ہے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جو سیلیشن ہوئی ہے وہ میرٹ پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں کریں گے فاس بولر محمد علی کی جو کسیال کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی حالیہ کارکردگی انتیاری شاندار رہی ہے وہ سنٹرل پنجاب کی نمہندگی کر رہے ہیں اور اگر قید اظم ٹرافی میں ان کی کارکردگی دیکھیں تو آخری دو سیزن گزرے ہیں ایک تو سیزن جاری ہے اور گزشتہ سیزن دونوں میں وہ فاس بولر کے طور پر سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر تھے اب تک ان کی کارکردگی دیکھیں دو سیزن میں تو انتیاری شاندار رہی ہے چھپن وکٹیں حاصل کر چکے ہیں دو سیزن میں اور ان کی جو ایوریج رہی ہے وہ لگ بگ ساڑھے پچیس ٹرانس فیننکز رہی ہے جو کہ ٹیسٹ یا فرس کلاس میچس کے اعتبار سے ایک اچھی ایوریج کہی جا سکتی ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ روان سیزن میں وہ دو بار اننکز میں پانچ یا ایسے زیادہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جو کہ روان سیزن میں کسی بھی فاس بولر کی جانب سے دیئے جانے والے سب سے زیادہ ایسے کارنامے ہیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو محمد علی کی جو حالیہ کارکردگی ہے نہ صرف اس سیزن میں بلکہ گزشتہ سیزن میں وہ اس بات کا تقالیہ کر رہی تھی کہ انہیں پاکستان کے سکوارڈ میں موقع دیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کو کسی میچ کی پلنگ الیون کا حصہ بنایا جاتا ہے تو وہ کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں اپنے ڈومیسٹیک کرکٹ کی فارم کو انٹرنیشنل میچس میں کیسے وہ لے جاتے ہیں اگر روان سیزن میں دیکھا جائے تو اب تک وہ چوبیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جو کہ سیزن میں مجبوعی طور پر کسی بھی بولر کی تیسری زیادہ وکٹیں ہیں اور اس کارکردگی میں ان کی 69 رنڈ کے عوض 6 وکٹوں کی کارکردگی بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ وہ گدشتہ سیزن میں بھی 32 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے 22.78 کی ایوریج کے ساتھ آج ان سے ایک ٹی وی چینل نے خصوصی انٹرویو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو ایڈیل بولر ہیں وہ شوئے بختر ڈیل سٹائن اور شینڈ بونڈ ہے اور شوئے بختر کو وہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کی جہرینہ بولنگ اور اگریشن جو ہے اس کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے اور خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بولر بنے اب ان کا آئیڈیل تو بڑا شاندار بولر ہے بولنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے آئیڈیل کی بولنگ کو کس طرح یوٹلائز کرتے ہیں ان کی طرح کتنا بننے کی کوشش کرتے ہیں کتنا اس میں کامیاب رہتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا فرس کلاس مجموعی کیریئر ہے اب تک وہ بائیس میچس کیلے ہیں پچاسی وکٹیں حاصل کر چکے ہیں چھ بار انگز میں پانچ یا ایسے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں تائیس کی ایوریج ہے اوورال ان کا جو کیریئر ہے اب تک کا وہ انٹیائی شاندار ہے لیکن پاکستان کے سسٹم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو یہاں پلیئرز کھیل کر آتے ہیں فرس کلاس کرکٹ میں چونکہ ہماری فرس کلاس کرکٹ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت بڑا گیپ ہے کولیٹی کا اس کی وجہ سے ہمارے اکثر کھلاری وہاں ناکام بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری جو زمین ہے فرس بولر کے اعتبار سے بہت زرخیز ہے اس زمین نے یعنی کہ پاکستان سے کئی فرس بولرز ابرے ہیں ہو سکتا ہے کہ محمد علی بھی ایک تازہ اضافہ ہو اس لمبی فیرس میں اور دوسرا جو بولر ہے وہ عبرار احمد ہیں جو کہ حالیہ قیدہ ادم ٹرافی میں شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں ٹاپ وکیٹ ٹیکر ہیں فورٹی تھری وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور جن میں پانچ بار ووین ایکز میں پانچ وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں فی وکٹ کے لیے بائی سے کام رنڈز دی ہیں شاندار بولنگ فارم میں اس سے پہلے بھی آپ ان کو جانتے ہوں گے کیونکہ وہ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کی اور پشاور ظلمی کی نمہندگی کر چکے ہیں اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے عبرار احمد کی ایک تو حالیہ سیزن میں ان کی کارکردگی انتہائی شاندار ہے لیکن مجبوعی جو ان کا فس کلاس کیریر ہے تیرہ میچز کے لیے ہیں چہتر وکٹیں حاصل کی ہیں سات بار ان ایکز میں پانچ یا ایسے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں جن میں سے پانچ بار یہ کارنامہ حالیہ ٹورنامیٹ میں سارا انجام دیا اس کے علاوہ پی ایسے میں بھی وہ ستنا میچز میں انیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جس میں پی ایسے کے میچز بھی شامل ہیں اور نیشنل ٹی ٹورنڈی کپ کے میچز بھی شامل ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ عبرار احمد جو کہ ایک لیگ سپنر ہیں اپنی بولنگ کارکردگی سے جو متاثر تو کر چکے ہیں سیلیکٹرز کو لیکن کپتان بابر آدم کو اور ٹی منیجمنٹ کو کتنا متاثر کرتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہیں پلنگ 11 میں شامل کرنے کا یعنی کہ ٹیسٹ ڈیبیو کرانے کا یا نہ کرانے کا امید ہے کہ یہ سریز ان دو نوجوان کھلاریوں کے لیے ایک اچھی سریز ثابت ہوگی اور اپنے کیریئر کا وہ شاندار انداز میں آغاز کریں گے